ہم اس صفحہ سفر میں جب عمرہ کیا عمرے کے بعد ہمارا پورا جو کافلہ ہے وہ اردن کی طرف رواں ہوا تو کنگ عبدالعزیز جو ائرپورٹ ہے وہ بہت بڑا ائرپورٹ ہے وہاں پر ہم پہنچے ہوئے تھے وہاں سے ہماری اردن کی فلائٹ تھی ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر لاؤنچ میں جا کر بیٹھ گئے ہماری فلائٹ میں ابھی چار گھنٹے باقی تھے تو اب چار گھنٹے کافی ٹائم ہوتا ہے ساتھی آپس میں کچھ ملاقات اور گفشپ میں مصروف ہو گئے کچھ ساتھیوں نے اپنے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ پورا کرنا شروع کر دی کچھ کی تصویحات رہتی تھی وہ تصویحات انہوں نے ادا کرنا شروع کر دی اسی دوران میں کچھ ساتھی ایسے تھے کہ جن کو بھوک بھی لگی اور جب بھوک لگی تو انہوں نے وہاں پر جو اندر ہی بڑے سٹال لگے ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے ملٹی نیشنل برینڈز کے وہاں پر گئے اور جا کر پوچھا کہ جی آپ چائے مل جائے گی اور انہوں نے کہا چائے تو نہیں ملے گی ہاں کافی مل جائے گی اور کافی جو ہے وہ کاسے مہنگی مل رہی تھی اب ایک تو جس کا مزاج چائے پینے کا ہو اس کو کافی پینے سے تسلیح نہیں ہوتی پھر اگر وہ چلو ایک صرف ذائقے کو پورا کرنے کے لیے اور عادت کو پورا کرنے کے لیے کافی لے بھی لے تو وہ کافی قیمتاً بہت زیادہ تھی اور بہت مہنگی تھی گرز کچھ ساتھیوں نے کافی لی اور اکسس ساتھی جو ہیں وہاں پر بیٹھ گئے کہ چائے بھی نہیں ہے اور کافی ہے تو وہ بڑی مہنگی ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک عرب ساتھی آئے اور آ کر انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے وہاں سے کافی لی کافی لینے کے بعد انہوں نے ہماری طرف دیکھا جو ہم قریبی بینچز پر ویٹنگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارے پاس چل کر آئے اور انہوں نے اپنی ٹری جو ہے وہ ہم میں سے ایک آدمی کے سامنے پیش کی کہ آپ اس کو قبول فرمالیں ہم نے کہا کہ نہیں نہیں آپ نے اپنے لیے خریدی ہے آپ اس کو استعمال کریں وہ کہنے لگے کہ اثر میں میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کا ایک ذریعہ ہے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے بیٹھ جائیں وہ بیٹھے تو انہوں نے دوبارہ سے وہ پیش کیا کہ آپ یہ کافی میری وصول کر لیں میں نے کہا آپ کیا پییں گے انہوں نے کہا جی میں ایک اور لے آتا ہوں اچھا وہ اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا اگر اکرام کرنا چاہوں تو کیا مجھے اجادت ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ کئی سرے ساتھی ہیں آٹھ دس ساتھی ہیں ان کو آپ کافی اور کوئی ساتھ چیز لیں گے اس کا اوپر بڑا خرچ آ جائے گا انہوں نے کہا اصل میں میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے سکھایا گیا ہے کہ اکرام کرنا چاہیے اور آپ تو مجھے پاکستان سے آئے وے علماء لگ رہے ہیں آپ کا اکرام کرنا تو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں لہٰذا آپ برائے مہربانی میری طرف سے اکرام کو قبول فرمالی چاہے اب ایک ایسے وقت میں جبکہ ہم سفر کی تھکان میں چور تھے ہم مدینہ منورہ سے جدہ پہنچے تھے وہ سفر تھا پھر یہاں پر بھی ہمیں چار گھنٹے کا سٹیئے جن میں سے دو گھنٹے گزر چکے تھے تو ایک بھوک کی کیفیت ایک تھکان کی کیفیت تھی کہ اسی بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نہ لیٹنے کی جگہ ہے نہ آرام کرنے کی جگہ ہے نہ کمر سیدھی کرنے کی جگہ ہے اس وقت میں ایک ایسا آدمی جو کہ وہ بھی مسافر ہے اور آپ کا اکرام کر رہا ہے یہ چیز آپ کے دل سے دعائیں دینے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے چنانچہ وہ سارے لوگوں کے لیے کوفی لایا اور سب کے لیے اس نے وہاں سے سیلمیچز لیے اور وہ سب کا اکرام کیا اس کے بعد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس نے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا آپ کہاں پاکستان میں کس جگہ ہوتے ہیں میں نے بتایا میں لاہور میں ہوتا ہوں اس نے اپنے مرکز کے آنے اور مرکز کے معاملات اور اس کی تشکیل ہوئی تھی لاہور کے اندر اس کے بہت سارے واقعات اس نے بیان کیے اتنی خوشی محسوس ہوئی اس کے ساتھ چند سمجھیں کہ ایک گھنٹہ ہم ساتھ رہے ہوں گے ایک گھنٹے میں ایسے لگتا تھا جیسے کہ اس کا ہمارا تعلق کئی سال پرانا ہے اور ایسے آپس کا محبت اور ایک دوسرے کا احترام تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ کئی سالوں کا دیرینہ تعلق ہے اور محبت ہے یہ دین کی نسبت ایسی نسبت ہے کہ انسان کسی سے جب اس کی نسبت سے ملاقات کرتا ہے ایک دوسرے کا اکرام بھی کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے اس کو وقت دینے اس کے لیے بھی تیار اور آمادہ ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی دلچسپ ملاقات تھی ہماری اس تبلیغی عرب ساتھی کے ساتھ کہ جو کہ ہمیں کبھی بھولنے والی نہیں ہے ہمیشہ جب یاد آتی ہے اس کے لیے دعا نکلتی ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں اس کی جان میں اولاد میں کاروباد میں برکتیں عطا فرما دے